نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر آپ کے ساتھ میں ہوں افیفہ ملک ایشیا کپ 2023 کے فائنل میچ میں شاندار جیت درج کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے شری لنکا کو ہرا دیا اور اس طرح مینن بلو نے آٹھویں بار ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کیا ٹیم انڈیا کے اس بڑی جیت نے سب کو خوش کر دیا فائنل کے بڑے میچ میں شری لنکا کے ٹیم صرف پچاس رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی بات یہ گئن وازوں کی خطرناک بالنگ کے آگے شری لنکا کا کوئی بھی بلے باس ٹک نہیں سکا فائنل میچ کے بعد انڈیا کرکٹ ٹیم کے کیپٹن روہت شرما نے پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے کچھ ایسا کہا جسے سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص زور سے ہز دیا سوال جواب کے بیچ کچھ ایسا ہوا کہ روہت شرما کو تھوڑی دیر رکنا پڑا لیکن تب ہی روہت نے ایسا جواب دیا جس کے بعد کوئی اپنی ہسی روکھی نہیں سکا دراصل روہت پوچھے گا اس سوالوں کا جواب دے رہے تھے اسی درمیان پٹھاکوں کی تیز آواز آنے لگی اور ان کو تھوڑا سا پاؤس لینا پڑا تب ہی اسی موقع پر اپنی بات روک کر روہت بولے کہ ونڈے وائٹ کب جیتنے کے بعد پٹھا کے پھوڑنا کپتان کے اس مزدار انداز کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے فینس کو روہت کا یہ انداز بہت پسند آ رہا ہے اور اس ویڈیو پر خوب کمنٹس اور لائکس بھی آ رہے ہیں آپ بھی دیکھئے یہ ویڈیو کے کس طرح روہت اپنی بات کہہ رہے ہیں ایسیا کب کے فائنل کی بات کریں تو محمد سراج نے خطرناک باولنگ کرتے ہوئے چھے ویکٹ اپنے ناک کیے وہیں دوسری طرف بلے بازی کرنے اترے یوہ بلے باز عشان کشن اور شبمنگل نے صرف چھے دشاملہ ایک اوور میں ہی کیاون رنوں کا ٹارگٹ پورا کر لیا صرف سیتیز گیندو میں ہی بینہ کسی ویکٹ کے نقصان پر دونورے رن بنا لیے شبمنگل نے انیس گیندو میں سبتائیس اور عشان کشن نے اٹھارہ گیندو میں تیئیس رن بنائے اور اس طرح ٹیم انڈیا نے سبھی فینس کو اپنی پرفارمنس سے اور اس بڑی جیت سے پوری طرح خوش کر دیا ابھی کے لئے اتنا ہی آپ جڑیں ہیں آج کی خبر کے ساتھ